ہائے اور ملکم ٹو لیسن نمبر ون آف سیکشن نمبر ٹو ایڈ اس لیسن میں بسیکلی میں آپ سے بات کروں گا رسک کی ٹائپ کے حوالے سے اور رسک کی اگزامپلز کے حوالے سے جناب ان ٹائپ کی اگزامپلز کے ہیں اگر میں بسیکلی رسک کے حوالے سے بات کروں تو ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ جناب اس دنیا میں کوئی بھی چیز سرٹین نہیں ہے سوائے دیس کے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے رسک کی ریفنیشن بتائیں یا آپ کے خیال میں رسک کیا ہے تو کیا ہوگا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے 12-13 سال پڑھانے کا رسک کے حوالے سے بات کرنے کا تو جو آنسر آتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ جناب رسک کوئی بھی ایسی ایگزامپل ہے یا کوئی بھی ایسا کونسپٹ ہے جس کے ساتھ سمہاو ہم نے جو ہے وہ نیگٹیویٹی کو اٹیچ کیا ہوگا کہ یہ رسک کا مطلب ہے کہ کوئی لاؤس ہوگا رسک کا مطلب ہے کوئی انجری ہوگی رسک کا مطلب ہے کہ کوئی جامیج ہوگا حالانکہ اگر ہم رسک کی بات کریں تو رسک کا تعلق نیگٹیویٹی سے نہیں ہے رسک کا تعلق ہے انسرٹینیٹی سے تھے ہے اب وہ انسرٹینیٹی پوزیسٹیوی ٹھیکا ہے اور نیگٹیو بھی ہوسکتی ہے تو اگر ہم کہیں کہ جناب رسک کی ڈیفینیشن کیا ہے تو رسک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جناب وہ انجری ہے یا لاؤس ہے یا ڈیامیج ہے رسک کی ڈیفینیشن ہے انسرٹینیٹی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اگر risk uncertainty ہے تو یہ uncertainty کی دو types ہو سکتی ہیں ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب ہمارے پاس uncertainty negative way میں ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو uncertainty ہے وہ positive میں ہے تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ risk کی جو types وہ کیا ہے negative risk and positive risk اگر میں negative risk کی بات کہوں گا یا بات کروں گا تو میں کہوں گا جناب negative risk کا مطلب ہے possibility of loss اور injury یا negative risk ہم threat بھی کہیں سکتے ہیں اور اگر میں اسی contrast میں positive risk کی بات کروں گا تو میں کہوں گا جناب positive risk کا مطلب ہے opportunities کہ ہم life میں بہت سارے risk لے رہے ہوتے ہیں کس لیے تاکہ ہم کوئی نہ کوئی opportunity gain کر سکیں جیسے کہ ہم ایک risk لے رہے ہیں it's almost 6 months کہ ہم recording complete کرنے میں لگے ہوئے ہیں final selection میں یا areas میں ہم بات کر رہے ہیں تو basically ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ایک risk لے رہے ہیں risk کیا لے رہے ہیں کہ اس world میں جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب ویڈیو recording تو کوئی بھی torrent سے download کر لے گا ویڈیو کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور پتہ نہیں دنیا میں کتنے ہزاروں لوگوں نے recording کی ہوئی ہیں تو یہ اکثر لوگ کہتا ہے صرف تم یہ free میں کر دو اور اپنے پی ایم بی کورس کو focus کرو so there are lots of negativity but کیا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو free میں torrent سے download کر لیں یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب میں ایک target بنایا ہے کہ میں ہزار لوگوں کو دو ہزار سترہ جون تک جب تک پی ایم باگ دو ہزار بارہ یا ففت ایڈیشن جو ہے اپلیکیبل ہے جون دو ہزار سترہ تک اس وقت تک ہم ہزار لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو کہ پاکستانی ہیں پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستانی بھی ہیں in fact ان کو ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ یا آپ کو جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے ہم انٹریکٹ کریں آپ کے ساتھ اور آپ کو جو ہے وہ project management کو پاس کرنے میں اس کو implement کرنے میں جب وہ help کر سکیں تو basically ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب risk جو ہے اس کا negative value بھی ہے اور positive value بھی ہے اگر میں risk کے characteristics کے حوال سے بات کروں تو ہم کہتے ہیں جناب کے risk کی دو characteristics ہوں پہلی جو characteristic ہے risk کی اب وہ چاہے negative ہے یا positive ہے وہ کیا ہے کہ risk might happen میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ risk اکر ہو گیا ہے risk اور issue میں فرق ہی ہے یہ اکثر میں جب میں risk اور issue کہہ رہا ہوتا تو پتہ نہیں کیوں عشق نکلا آتا ہے کہ risk issue جو ہے وہ عشق ہو گیا بڑھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ risk اور issue میں فرق یہ ہے کہ risk ابھی ہوا نہیں ہے ابھی وہ event اکر نہیں ہوا ہے it might اکر issue کیا ہے جو اکر ہو چکا ہے جو issue جو problem ہم ابھی face کر رہے ہیں تو risk کیا ہم نے کہا کہ دو characteristics ہے number one کیا ہے it might happen ابھی تک اس کے occurrence نہیں ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا اگر یہ risk یہ event اکر ہوگا تو اس کا impact ہمارے project کے objectives پہ ہوگا اور وہ impact جو ہے وہ again positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے اگر first کریں میں negative risk کی example کی بات کروں تو ہم کہتے ہیں جناب negative risk یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ جناب ہماری جو recording ہو رہی ہے اس کا جو result ہے وہ ٹھیک نہ آئے اگر ہم نے یہ ریکارڈنگ شروع کی تھی مجھے یاد ہے جون 2015 میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اس کو تی مہینے میں کپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے and it moved on and on and on کہ اب ہم جو ہے وہ ارلی دسمبر میں 2015 کے کھڑے ہیں اور ہم اپنے فائنل آورڈ سے دو سیکشنز کو جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں ہم نے اپنے حساب سے bits and pieces کو ریکارڈ کیا ہے لیکن لکلی یہ ہوا کہ PMI نے اپنا PMBOK چینج کر رہی ہے اور وہ جو PMBOK ہے اس کا چیج امپیکٹ ہوگا گیارہ جنوری 2016 سے ہم نے کیا کیا کہ ہم اپنے schedule سے پیچھے تھے لیکن ہم نے وہ جو چینج تھا وہ اس ویڈیو میں update کر لیا let's suppose اگر ہم وہ تین مہینے میں کر لیتے تو ہمیں وہ سارا دوبارہ یا وہ multiple parts دوبارہ کرنے پڑتے تو کم سے کم یہ ہوا کہ وہ وہ جو delay تھا وہ ہمارے لیے negativity کے وجہ کیا ہوگیا positive impact کے طور پر جو وہ آگیا تو in a nutshell risk جو ہے اس کا مطلب ہے uncertainty risk کی ہمارے پاس دو types ہیں negative risk and positive risk negative risk کا مطلب ہے possibility of loss injury یا threat اور positive risk کا مطلب کیا ہے opportunities risk کی وجہ سے ہمارے project کے objectives پر یا ہمارے project پر کچھ نہ کچھ اثر ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ وہ risk اکر ہوگا یا نہیں ہوگا ہم further next lesson میں بات کریں گے PMI کی طرف سے جو ہمیں پہلا process ملا ہے plan risk management کا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم risk کو کس طرح سے اس پورے course میں سیکشن میں وہ cover کرتے ہیں thank you سیکشن میں دوسرا ہے